ریڈ می کے سیونے کا انتظار ہوا ختمہ بھر ریڈ می سیونے بازار میں ہے اور میرے ہاتھ میں بھی یہ ایک ایسا بجٹ فون ہے جو جب بھی بازار میں آیا ہے لوگوں نے کافی پسند کیا یعنی کہ میں ان کے اس کے پورو جو کی بات کر رہا ہوں ریڈ می فورے سکسے اور فائیوے جو آئے تھے یعنی کہ اس کے جو پرانے ویریانٹ تھے اس نئے ریڈ می سیونے فون میں کیا کیا ہے کیا ہے اس کے فیچرز ہے سپیسیفکیشن سکیمت آفر کہاں ملے گا اور یہ فون آپ کو خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے تو کیوں خریدنا چاہیے نہیں خریدنا چاہیے تو کیوں نہیں خریدنا چاہیے بتانے والا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں اور اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک انٹری لیول سمارٹ فون ہے آپ اس فون سے اتنی بڑی امیدیں بھی مت لگائیں جو کہ یہ کم بجٹ میں پوری نہ کر پائے تو یہ رہا ریڈ می سیونے کے بارے میں سب کچھ نمبر ایک لک اور ڈیزائن اس کا لک اور ڈیزائن ایک دم سیمپل ہے باڈی پلاسٹک کی ہے جو کی اپنے بجٹ کے حساب سے کافی صحیح ہے نمبر دو ڈسپلے تو اس کے ڈسپلے کا جو سائز ہے وہ 5.45 انچ ہے اور فون کے سائز 720x1440 اس کا ریزولوشن ہے نمبر تین یہ کام کرتا ہے Qualcomm Snapdragon 439 پر جو ڈاکٹاکار پروسیسر ہے اور snapdragon 439 وی پروسیسر ہے جو ویو وی نائنٹی فائیو میں ہیں اور جو تیرہ ہزار نوہ سو نبی روے کا فون ہے اور نوکیا فو پوائنٹ ٹو میں بھی ہے یہ آٹھ ہزار نوہ سو نبی روے کا فون ہے بائدہ وی آٹھ ہزار نوہ سو نبی روے میں بھک رہے لیکن ویسے اس کا پرائز زیادہ ہے ویو وی نائنٹی ون تین جی وی ریم والے جو فون ہے اس میں بھی نوہ سو نبی روے کا جو فون ہے اس میں بھی سیم یہی آپ کو پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے نمبر چار دھیان سے سننا ریدمی سیونے میں موجود جو snapdragon 439 ہے اس میں اور اس سے پہلے جو فونس آئے ہیں ان میں جو 439 پروسیسر ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے کلوک سپید کا 1.95 گیگا ہرٹس کلوک سپید ہے جو اس سے پہلے فون آئے ہیں اور جو 7 ہے جو یہ فون ہے اس کے اندر سے اس کی کلوک سپید ہے وہ بڑھ گئی ہے اس کو اپگریٹ کر دیے گئے وہ ہے 2 گیگا ہرٹس 2 گیگا ہرٹس نمبر پانچ کیمرہ ریئر کیمرہ ہے اس میں 12 میگا پکسل جو کی اے آئی سپورٹ کے ساتھ ہے یہ ہے سونی کا آئی ایم ایکس 486 سینسر کمپنی نے اس سے کم بجٹ اور انٹری لیول سیگمنٹ میں فکس کرنے کے لیے اس میں ڈیون کیمن نہیں دیا ہے نمبر چھے فرنٹ کیمرہ ہے اس کا پانچ میگا پکسل ہے جو کی اے آئی بیک گراؤنڈ بلرنگ اور اے آئی بیوٹی فائی فیس ریکنگنیشن سیلپی ٹائمر اور فرنٹ کیمرہ ایٹی آر کے سپورٹ کے ساتھ آتا ہے نمبر ساتھ اس میں فنگرپرنٹ سینسر نہیں ہے لیکن آپ کو اے آئی فیس آنلاک مل جاتا ہے نمبر آٹھ سیم سلوٹ کی بات کریں تو اس میں دو سیم سلوٹ کے ساتھ ساتھ ایس ڈی کارڈ کے لیے الگ سے ایک سلوٹ ہے یعنی آپ دونوں سین بھی پریوک کر سکتے ہیں اور ایک مایکرو ایس ڈی کارڈ بھی جس کی وجہ سے آپ کی سٹوریج بھی اچھی خاصی بڑھ جاتی ہے نمبر نو سٹوریج کے ماملے میں اس میں آپ کو دو ویریانٹ ملتے ہیں دونوں میں دو جی بھی ریم ہیں اگر آپ اس میں کوئی ہیوی ہیوی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا رہیں کی یہ ریم اس کے حساب سے کم ہے لیکن یہ ایک انٹری لیول فون ہے تو اس لیے اس بات کی اندیکھی کی جا سکتی ہے نمبر دس اس کے دونوں ویریانٹ میں ان بلٹ سٹوریج سولہ جی بھی اور باتیس جی بھی یہ کافی کم ہے اس لیے سٹوریج کو بڑھانا چاہیں تو آپ اسے دو سو چھپن جی بھی تک کا مایکرو ایس ڈی کارڈ ڈال سکتے ہیں لیکن ایک چیز آپ کو یاد رکھنے ہوگی کی کچھ ایپس یا فوٹوز ویڈیوز سے آپ کی ان بلٹ سٹوریج جلدی بھر جائے گی نمبر گیارہ انٹری لیول سمارٹ فون میں جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ ہے ایف ایم تو اس میں وائرلیس ایف ایم ہے آپ بینہ اس میں کیبل اٹیچ کیے بینہ آپ اپنا ہینس فری لگائے بینہ ہیڈ فون لگائے آپ اپنا وائرلیس ایف ایف ایم ریڈیو آن کر سکتے ہیں سن سکتے نمبر بارہ بیٹری ہے اس میں 4000 mAh لیتھیم پولیمر بیٹری ہے کمپنی کا دعویہ ہے کہ یہ بیٹری سامانے روپ سے فون کو پریوک کریں گے آپ تو یہ دو دن تک چل جائے گی نمبر تیرہ یہ فون تین الگ الگ رنگوں میں اپ لفت ہوگا میٹ بلیک میٹ بلیو اور میٹ گولد میں نمبر چودہ کمپنی کو اپنے اس اینٹری لیول سمارٹ فون پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ دو سال کی وارنٹی بھی دے رہی ہے نمبر پندرہ کیمت اس کے 16GB وارنٹ کی قیمت 5,799 روپے ہے اور 32GB وارنٹ کی قیمت 5,999 روپے ویسے 6000 روپے کے کم کے بجٹ میں اوکٹاکور پروسیسر کا آنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو اس قیمت میں یہ مل رہا ہے نمبر 16 اگر میں مانداری سے بولوں تو اس میں اوکٹاکور پروسیسر اور ایک اچھے کیمرہ سینسر کے علاوہ کچھ پربابشاری نظر نہیں آتا انٹری لیول سمارٹ فون میں ریال میس سی ٹو بھی انہی سپیسیفیکشنز کے ساتھ آتا ہے لیکن اس کا لک اس سے تھوڑا سا بہتر ہے نمبر 17 کہاں ملے گا اور کب ملے گا تو دوستو آف لائن آپ اسے ریڈمی کے سٹورز میں خرید سکتے ہیں اور آن لائن آپ اسے ریڈمی کی ویب سائٹ یا فلپ کارڈ سے خرید سکتے ہیں اس کی سیل کب ہوگی اس کی جانگاری آپ کو ریڈمی اور فلپ کارڈ کی ویب سائٹ پر مل جائے گی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی ریڈمی سیونے کے بارے میں کیا ویچار ہیں نیچے کمنٹ میں بتائیں لائک اور شیئر ضرور کریں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ کو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے thank you and bye